بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوچیوب ناظرین جمائمہ خان اور مریم نواز کی لڑائی ایک بڑے بڑے لیول پر پہنچ چکی ہے سوشل میڈیا سے جو آپ کو پتہ شروع ہوئی اور ایک بڑی خبر جو آئی ہے جس میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے برطانیہ سے کرپشن کے الزام میں پانچ افراد سمیت بیس افراد کو جن پر اپنے ممالک گریب ممالک کے اہم ذرائع استعمال کرتے ہوئے لوٹ خسوٹ کی کرپشن کی استعمال کی ان کی رقم لوٹی اب وہ برطانیہ بھاگے اب ان لوگوں کو پابندی بھی لگائی جا رہی ہے ان کے گھرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس میں زمبابوے، وینزویلا، عراق، گینی ابھی تک شامل ہیں دوسری بڑی خبر شاہ محمود قریشی دو دن کے دورے پر جا رہے ہیں چائنہ میں اس دورے کے غراز و مقاصد کیس میں بڑی اہم ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور عمران خان نے نے بجوایا ہے اب ہوگا کیا یہ ذرہ آپ غور سے سنیے گا سب سے پہلے برطانیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کرپشن کی جو تفصیلات ہیں وہ ایسی ہیں کہ سن کر ہمارا دماغ گھوم جاتا ہے ذاتی محلات، ذاتی جہاز، ایون کہ مائیکل جیکسن جو گانے والا ہے اس کا دستانہ گلوز انہوں نے ایک میوزک ٹور میں استعمال کیا تھا وہ بھی دو لاکھ پچھتر ہزار ڈالر کا خریدا گیا اب یہ برطانیہ کی جو گلوبل انٹی کرپشن کی جو ایک بڑی مہم چل رہی ہے اس کے تحت اب یہ ایک آپریشن شروع ہو چکا ہے اور اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کے تمام مساسے ضبط کیے جائیں گے ان کے اوپر سفری پابندیاں لگائی جائیں گی یا برطانیہ نہیں چھوڑ سکیں گے کسی قسم کا لیندین برطانوی بینکوں سے وہاں پر موجود یہ لوگ نہیں کر سکیں گے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس میں نائب صدر زمبابے کے جو بڑے سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ زمبابے کی انہوں نے کرنسی تک گرا دی بینزویلا کے وہ لوگ جنہوں نے خوراک اور لوگوں کی رہائش کے منصوبوں سے پیسے بنائے عراق کے وہ لوگ جنہیں امداد ملتی تھی اس میں سے بھی یہ لوگ مال نکال کر اپنے لوگوں کے موہ سے نوالہ چھین کر اپنے محل بناتے رہے اب یہ دیکھیں کہ یہ خبر ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو سیکٹری ہیں ان کے فورن سیکٹری ہیں انہوں نے یہ خبر جاری کیا ٹویٹر انکاؤنٹ پر انہوں نے اپنے شیئر کی اور اس وقت جو پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان اس وقت برطانیہ میں پناہ گزین ہیں ان پر یہ خبر بجلی کی طرح گری ہے ان کے حمایتیوں کے اندر بھی ایک خوف کی لہر دوڑ پڑی کہ اب ہوگا کیا کہ ان لوگوں کے علاوہ آپ دیکھیں انٹی کرپشن گلوبل لیول پر گلوبل لیول پر ان تمام لوگوں کو پکڑنے کے لئے تیار ہیں ان کے جو میسیجز ہیں ان کے جو ای میلز ہیں وہ سارے ان میں روس ساؤتھ افریقہ سودان لاتینی امریکہ یہ سب شامل ہیں اس کے بعد اب پاکستان کے سیاستدانوں کی بی باری آنے والی ہے دیکھیں دنیا کی ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے پوری دنیا کی ٹوٹل اس کا دو فیصد اس وقت کرپشن کے یہ لوگ کھا جاتے ہیں گربت میں دنیا کے گربت میں اضافہ ہو رہے ہیں پاکستان مسلم نینون کی جو سابق ہمارے ناہل مجرم بلکہ مفرور جو ہیں اس وقت صدر میاں محمد نواشیف صاحب ان کے سابزادیں ان کے بھانجیں ان کے سمدیں ان کے قریبی دوست اور لندن میں پناہ گزین ہیں اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے یہ پاکستان سے لوٹ مار کی ہوئی خزانے کا استحصال ان کی فلیٹس ان کی جائدادیں ان کے پلازے یہ سارے الزامات ان پر لگے ہوئے جن پر پاکستانی عدالتیں انہیں سزا دے چکی ہیں یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے پاکستان کے سابق سیاستدان تین بر وزیراعظم بننے والے جو میاں محمد واشیف کرپشن کی وجہ سے اس وقت لندن میں انہیں لندن کی اخباروں نے لندن کی میڈیا نے بیری کزاک کا خطاب دیا لندن کی اخباروں نے انہیں ان کے چھوٹے بھائی پر زلزلے کے پیسوں میں کرپشن کرنے کے بڑے الزامات لگائے منی لانڈرنگ کے لگائے لندن کی اخبارات نے لگائے اس کے علاوہ دنیا کی اخبارات نے وکی لیکس نے پاناما جیسے بڑے کیسز میں آف شور کمپنیوں میں سکیموں میں جن میں ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کرز اتارو ملک سوارو یہ آشیانہ سکیم میٹرو سکیم صاف پانی ائرپورٹ جو ان کا موٹر بھی ہے ان سب پروجیکٹ میں سے بڑے بیمانے پر لوٹ مار جو ہی بڑے سنگین الزامات ہیں تو اب برطانوی حکومت ان الزامات کو دیکھتے ہوئے یہ بڑے فیصلے کرے گی لیکن سوشل میڈیا پر اور بہت سے لوگ یہ رپورٹ ہے کہ اس میں تیزی اس وقت سے دیکھنے میں آئی ہے کہ جو ابھی مریم نواز صاحبہ کی اور انہوں نے اپنی ریلیوں میں جس طرح برطانیمی قوانین اور مذہب کا مذاق اڑایا اس سے بھی وہاں پر جو موجود لوگ ہیں انہوں نے برطانیہ میں ایک بڑے خاص لیول پر ایک خاص مہم کا آغاز ہوا ہے اب یہ دیکھیں تفصیلات ہیں سوشل میڈیا کے علانات ہیں لیکن تفصیل میں آپ کو صحیح خبر کی بتاتا ہوں بزیعظم عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں بات کی تھی کہ نواز شیف صاحب اپنے نوازے کا پولو میچ دیکھنے پولو کے میچ میں پولو کا کھیل آپ کو کہتے ہیں صرف بادشاہوں کے لیے گھوڑے پالنا ان کو رکھنا ان کے دزامات کرنا ان کو کھلانا پلانا اور وہ بھی لندن جیسے ملک میں یہ بڑا مشکل کاؤں ہے جہاں پر کافی اتنی مہنگی ہے تو یہ اس کے لیے بے انتہا دولت کی ضرورت ہے اس لیے یہ کھیل اکثر آپ کو صرف شاہی خاندان کے لوگ کھیلتے ہیں نظر آتے ہیں عام بندے کے بس کا قاونی ہے ایسے میں ایک تیسری دنیا کے غریب ملک کا امیر تین بار کا وزیراعظم اپنے نوازے کو ان شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلتا ہوا دیکھے گا اس پر وزیراعظم عمران خان نے بہت تنقید کی جس کے جواب میں مسلم بھی نون کی جو آپ کو پتہ ہے صدایفتہ لیڈر ہوگی ہے مریم نوازہ ناہل ہے اس وقت انہوں نے جنیت سفدر کو اپنے بیٹے کو نواز شیف کا نوازہ کہا اور کہا یہ گولڈ سمیت کا نوازہ نہیں ہے اور یہ جہودیوں پر نہیں پارلا اس پر وزیراعظم کی جو سابق اہلی آئے جمائمہ خان وہ بھی آگی کہنے لگی کہ نفرت بڑے یہ الفاظ تھے جن کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا اب جمائمہ اور ان کے بچے تو مسلمان ہیں اب جمائمہ چاہے مذہب کو فالو کریں نہ کریں کپڑے کیا بنیں ان کا ذاتی فعل ہے بلکل اس طرح اس طرح طریقہ انصاف کے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں مریم صاحبہ پر گرا جو جی گند بلا اب یہ دیکھیں ان سے ہمیں کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ان کا ذاتی معاملات ہیں مریم نواز نے کہا کہ یہ آپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے سابق شور کو سمجھائیں کہ وہ اگر ہمارے پر بات کریں گے تو ہم بھی پھر ان کریں لیکن اس کے ساتھ عابد شیر علی کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر جو چلی اس پر بھی پاکستانیوں نے برطانیہ میں بڑا غصہ کیا انہوں نے شکایات جو فارن منسٹری اور ہوم آفیس سے کی تو اب یہ ساری مہم ایک بڑے لیول پر آگئی اب دیکھنا یہ ہے کہ برطانیوی حکومت پاکستان کی کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں انہوں نے ابھی آپ زیادہ تر جو دیکھیں جو کیسز ہوئے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگوں کو پکڑنے ہیں تو اب قانون کے کٹیرے میں ان کو بھی لائیں گے یا یہ صرف دکھاوا ہے اور یہ اب ساری بڑی اہم چیزیں آئیں گی سامنے اچھا دوسری شاہ محمود قریشی صاحب جو جا رہے ہیں چین اس کے بارے میں وزیراعظم نے دو دن کے انہیں دورے پر بجھوایا میڈیا رپورٹس تھیں آپ کو پتہ ہے خاص طور پر ہندوستان کی طرح سے اور مختلف کے داسو ڈیم کے معاملے پر چائنا اور تشویش میں ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان پر بات کی جائے پھر آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات بھی آگئے ہیں سامنے مثلا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کون سے معاملات ان کا صدباب کیا کرنے جا رہے ہیں تو یہ داسو ڈیم والا معاملہ تھا بس والا اسے کسی گروپ نے تسلیم نہیں کیا ذمہ داری نہیں لی ورنہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کا معاملہ ہو تو کوئی نہ کوئی گروپ اٹھ کے ذمہ داری قبول کر لیتا تھا اب جو پاکستان فوج جن کے ساتھ اس وقت نبردازما ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے شور مچایا ورنہ عام طور پر آپ کو پتہ ہے ایک ہندوستان بھی پارٹی ہے بلوچ لید کی پسند بھی پارٹی ہے اور ریاست کے خلاف اور بھی اناثر ہیں تو اب جو پاکستان کی ترقی اور پاک چین دوستی کے جو مخالف لوگ ہیں یہ ایک بڑا محاذ بنا چکے ہیں یہ پاکستان بھی جانتا ہے اور چائنہ بھی جانتا ہے اب یہ مل کر اب یہ شاہ محمود قریشی کا بڑا اہم دور ہے ایک سٹریٹیجی بننے جا رہی ہے جو مشکل اور دشوار علاقوں میں جہاں تک ابھی پاکستان کی فوج پاکستان میں موجود ان اناثر سے جو ان کے خلاف لڑے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ٹی ٹی والے وہاں جہاں جہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتے وہاں پر اب چین کی مدد سے مختلف طرح کی ٹیکنالوجی جیسے ایک مایکرو ویف ٹیکنالوجی ہے آپ کو پتہ یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے اس کی لہریں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں اس سے خاص پورے علاقے میں لوگوں کو بیمار کر کے ان کو وامٹنگ گلٹیاں شروع ہوئی تھی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں بڑے ارام سی یہ ٹیکنالوجی چین جو ہے لداخ میں استعمال کر چکا ہے بڑی بڑی چوٹیاں خالی انہوں نے کروائی تھی اس طرح اب شاید پاکستان میں بھی یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے وہ لوگ جو قانون سے بھاگے ہوئے انہیں کٹیرے میں لائے جائے گا وہ لوگ جن سے فوج اس وقت لڑ رہی ہے چینی تنصیبات جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی حفاظت کا بھی نیا میکنزم بنایا جائے گا اور سب سے بڑھ کر جو سب سے امپورنٹ بات ہے چین کی جو پالیسی افغانستان کے حوالے سے تھوڑا سا بدلہ ہوا ہے اس میں پاکستان اور چین کو ایک پیج پر آنا ایک جیسا موقف رکھنا اور پھر اس پر عمل درامت کرانا دیکھیں یہ وہی پالیسی ہے جس کا چینی وزیر خارجہ نے بات کی تھی ابھی اور جب انہوں نے بات کی تو ان کے ساتھ ازباکستان تاجکستان اور روس کے جو وزیر خارجہ موجود تھے شاہ محمود نہیں تھے تو شاہ محمود قریشی کو اسی لئے پلایا گیا اس پالیسی کے وہی تین لقات ہے جو کمر باجوا آرڈی پہلے بتا چکے ہیں انٹر آفغان تعلقات میں اب اس میں جو نئی پہ اشرافت ہوں گی کوئی ستر سال کی دوستی پاک چین ہے نئی دہائی میں داخل ہو رہے ہیں تو اب یہ اس کے سی پیک کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں پروگریس رپورٹ کیا ہے کہاں کہاں پہنچیں تو یہ سارے معاملات کو دیکھنے جا رہے ہیں اور جو ماضی میں بہت سی ایسی باتیں نہیں ہوئیں وہ اب آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ میں مزید آپ کو اس پر اپ ڈیٹ دیتا رہا کیونکہ پاک چین جو ہے وہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوتی رہتی ہیں جس کا خطہ بلکہ دنیا کے ساتھ بڑا گیرہ اثر ہے تو انشاءاللہ سٹے چون میرے اس کے لئے دیکھتے رہیں اس پر پیج پر جلوں کو فالو کا بٹن نظر نہیں آتا فالو دبا کر سی فرسٹ کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز آتی رہیں تاکہ جیسے چھوٹی ہو اس دن بھی آپ انتظار نہ کرتے رہیں کل میری چھوٹی تھی عید کی برے سے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر فالو کر لیں یا پھر یوٹیوب پر بیل کا بٹن جو سارے کہتے ہیں دبا دیا کریں تو اس میں بھی ویڈیوز آپ کو وہاں سے ملتی رہیں گی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ